رب تبارک و تعالی آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے رحمت بنا کر بھیجا ہے رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالی تمہاری مصیبتوں کو دور کرے وہ رحمت ہے ماں بیٹے کے لئے رحمت ہے باپ بیٹے کے لئے رحمت ہے یہ سب رحمتیں ہیں اور اللہ تعالی کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کے لئے رحمت ہے وہ سب کے لئے رحمت ہے حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں زمین اور آسمان آلہ حضرت نے اس کو اپنے نات میں لکھا ہے خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگیں یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے مجھ میں ستارے ہیں مجھ میں سورج ہے یہ سارے بڑے بڑے سٹار آسمان اپنے اندر رکھتا ہے تو زمین نے ایک ہی تانہ دیا تھا ایک تانہ دیا تھا آلہ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشتے فلک یعنی آسمان کی پیٹ جھگ گئی اس تانے زمین سے زمین کے اس تانے کو سن کر خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے سن ہم پہ وہ سرور دعالم ہے وہ رتبہ ہے ہمارا ہمارے اوپر تو چاند سورج ستارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے میرے عزیزوں آپ کو میں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کے لئے رحمت ہیں کے نہیں میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں اور اللہ کے کئی عالم ہیں عالم یعنی کئی دنیا ہیں کئی جہاں ہیں ہاں وہ ہر عالم کے لئے رحمت ہیں وہ ملائکہ کے لئے رحمت ہیں جنات کے لئے رحمت ہیں نباتات کے لئے رحمت ہیں جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لئے کیا ہیں میرے مصطفیٰ رحمت ہیں شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا میرے عزیزو یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روح زمین پر کے آقا ہمارے درمیان میں ہیں ورنہ وہ ملع عالمے رہتے ہیں وہ فرشتوں کے درمیان رہتے وہ جنتی ہوروں کے درمیان رہتے لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لئے رحمت نہیں ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لئے حضور رحمت ہے سب کے لئے رحمت ہے سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے ہمارے درمیان نظر آئیں گے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اردگرد ہوں گے عزیزانِ گرامِ وقال اب یہاں پر ایک بات میں ارز کرتا ہوں ایک آیت میں پڑھتا ہوں آپ خود سمجھ جائیں گے گیارویں پارمی آیت گزر چکی ہے میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا اے محبوب آپ فرما دیں آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناو اللہ نے کیا فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں مناے سننی ہو سمجھ گئے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو اب ہر ایک کو بات پتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روح زمین پر بارہ ربیل اول کو آئی تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناناو اچھا اور دوسری بات وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ نا جائز ہے بلکل قرآن سے میں بتاتا ہوں یہ بھی گیہرویں پارے کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے فقالو ربنا فقالو ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے پہلے کے کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے اے ہمارے رب ہم کو ظالم قوم کے لئے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دیں ان کی دعایں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ یہ دعا تھی پہلے والوں کی لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا کیا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دے دیں اپنی رحمت کے وسیلے اور رحمت کون ہے قرآن میں یہ لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ تیری رحمت کے صدقے تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دیں قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَلَمِينَ محبوب آپ تو سوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت لِلْعَلَمِينَ ہے جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے بدنصیبی ہے لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روح زمین کے لئے بھی رحمت ہے اور خیامت کے دن کے لئے بھی ہمارے لئے رحمت ہے اللہ کریم میرے مصطفیٰ کی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرمائے سورہ